لوگ ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے سوال میرا اتکر رحمان صاحب آپ سے کیونکہ میں کمنٹ نہیں لے پائی تھی کیا بنا موچ اور لمبی داڑی رکھنے والے مسلمانوں سے دنیا ڈرتی ہے مادوری جی آپ یہ کیسے ممکن ہے یہ یہ ہلیا اور یہ چہرہ میں نے ایک سوال پوچھا کسی کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے کہ سورت یا سورت یا سیرت سیرت ہوتی ہے سورت کا ایفیکٹ پہلے ہوتا سیرت کا بعد میں ہوتا ہے پہلے آدمی باہری روح سے پربابت ہوتا ہے گایتری منتر بڑھلو گسہ مت کرو بھائی گسہ مت کرو گسہ کریں نہیں آیا ہے یہ کون سے بات کر دے سر آپ نے وہ چلے گئے اب کوئی فائدہ نہیں یہ ہیوانیت ہے اس میں اس کا ہیوان باہر آگیا اس کے اندر سے ہیوان باہر آگیا یہ کونسی سوچے آبید صاحب بات کرتے کرتے آپ کہنے گے جوتیں مار دیں گے اور ریاکٹ کرنا پھر آپ کہنا پھر کہنا کہ ہم پر سوال بھی مت اٹھاؤ اس کو لوگ جوتیں ماریں گے جائز کو دیکھ لیں گے ایسی باتیں مت بولیے یہ مدیس سے سے سیکھ کے یہی نکلے ہیں یہ کون صاحب ہے مدرسوم یہی سکھا ہے آتا ہے ان کو علی اصدر ہیں یہ شیعہ وقبورد اتر پیدش کے ٹرسٹی ہیں ارے تو یار یہ کہو نا مدرسوم یہی سکھا ہے آتا ہے ان کو اچھا چھتا ٹھیک کہ پھر تمہارا کسور نہیں ہے بھائی محول تو بھیجی رہے ہیں ہم لوگ دنیا بار کے سلوگ بھیجی رہے ہیں بھائی شاہ بولو 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 کچھ نہ کچھ تو ملے گا بھائی بولو ہے اسلام کو گالی دو 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 اسلام کو گالی دو کچھ نہ ملے گا تمہیں اسلام کو گالی دے گا بھائی جتنا بکھ سکتے ہو بکھو جی رہے ہیں خوب بکو خوب خوب بھائی خوب ہاں میں کہہ رہا ہوں کچھ تو دیں گے اسی طرح دیں گے اس کے بغام نہیں دے سکتے اللہ کے رسول نے موچھے رکھی تمہیں اللہ کے رسول سے کیا واسطہ تمہیں اللہ کے رسول سے کیا واسطہ بھائی اسلام کے دشمن کو اللہ کے رسول سے کیا واسطہ بھائی مسلمان کے دشمن کو اسلام کے دشمن کو اللہ کے رسول سے کیا واسطہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں خلف بشار پھلانا آپ جیسے لوگوں کے کٹرٹا کی وجہ سے دیش میں لاکھوں مسلمان مجھے آپ کے بیستت ہوتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کو سیولائز ہو کے رہنہ ہی نہیں آتا ہے اکتب رہنا نہیں آتا آپ اپنا ایمان بے مجھے اکشہ رہے نا میر کے دینوں مذہب کی کیا پوچھو انہیں تو کشکا کھے جا دیر میں بیٹھا کبکا ترک اسلام کیا میاں یہ کشربتی سوچ کر جائے رہے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا میں تو کچھ اور سمجھ رہا میں نے کہا یہ کوئی ہر ایسے سوال ہے وہ سمجھ میں آگیا تو یہ جو موچ نہ رکھنا داڑی رکھنا آپ آنے سے آپ اپنی بتائیے اور یہ درامنا چہرہ ہوتا ہے آپ نے سامنے دیکھا آدمی پہ اپنے آپ پہ کنٹرول لیے کسی طریقے سے اور رجوی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے یہ تو چلو عاوید بھائی ہمارے ساتھ رو جا رہے ہیں یہ اگر کہیں لیکن اس طرح سے بڑی بڑی داڑی اور موچ نہ ہو آدمی دیکھ کر کے بھاگ جائیں گھروں میں چھنے جا کر کے بچے آج طرح تو کوئی بھاگا نہیں کیونکہ ہمارے یہاں رام کی لوگ میں اس طرح کے لوگوں کو رول دیا جاتا تھا اور ان کو دیکھ کے بچے چھپ جاتے تھے ایک ہزار سال سے ہم ہندو مصرمان ہیں اسی دیش میں گھے رہے ہیں ہم تلق تو کوئی بھاگا نہیں کسی کی ڈاڑی دیکھ اور اب تو ڈاڑی کٹوانے بھی لگے ہیں لوگ مادری جی اب تو ڈاڑی کٹوانے بھی ہیں اب سے سو سال پہلے سو پرسنٹ لوگ ڈاڑی رکھتے ہیں موچ رکھنا یوں بھی کراہات ہے اگر میں سائنٹیفک انداز سے بھی آپ کو سمجھاؤں اسلام میں جو آپ لوگ نے کٹرپنتی نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے آپ کٹرپنتی کو یا کچھ بھی کو چلی آپ سری پنتی ہیں میرے نبی کا آدیش ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش ہے کہ ڈاڑی رکھو موچ کٹواؤ میرے لیے سب سے بڑا آدیش ہے عالی اشتر ایسا کوئی امیش ہے عالی اشتر کمیرے لیے آدیش ہے تو تجھ سے پوچھوں گا کوئی آدیش nie ہے کمرا کر رہے ہیں کمرا کر رہے ہیں یہ جہادتی واینا کہ اس آدمی کو تمیز نہیں ہے کہ رسول نے کیا بتایا اور اس آدمی بخواس آگے بیٹھ کر یہ بتائیں گے بیٹھ کر یہ بیٹھ دیا بالکل یہ آن کب کا کران کی قصائد میں آپ بتائیے کران کیا اس کی سابت اگر آپ کی درم گروہ آپ تو نہیں رکھتے ہو میں نے تو کبھی سوال نہیں کیا میں نے تو آپ کے گروہ پہ آپ کے دھرم گروہوں پہ نہ بال رکھنے پہ سوال اٹھایا نہ بال کٹوانے پہ سوال اٹھایا آپ وشیم رزوی صاحب کے ڈمرو پر جو ہے ایسا بولنے لگے آپ نے بھی تال تھوکنا شروع کر دی آپ کو اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتا ہوں اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے آپ کو دینا چاہیے آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہے آپ کارن بتا دیجئے آپ کارن بتا دیجئے آپ کارن بتا دیجئے کوئی بات بولی گئی کوئی بات بولی گئی ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ایک بار بھی کارن نہیں بتا رہے ہیں اُلٹا آپ گالی اور دے رہے ہیں آپ شب دور کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے مجھے کہ بے وکوفیوں کا جواب دیا جاتا ہے آبی صاحب سلیری آپ کی سب نے سلی یہ بے وکوفی ہی تو ہے آپ کو ہو نہ ہو آپ کو ہو نہ ہو سلیری آپ کو بڑی سرل بھاچہ میں بتا رہا ہے نہیں آپ کے لئے تو ٹھیک ٹھیک ہے نہیں آپ کے لئے تو ٹھیک ہے سلیری آپ کو Sambā Bhat shot میں بتا رہا ہو تو آت جی آپ اس س ti Chronے بھااچوں میں بتا رہا ہوں میں بے وکوفوں کا جواب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں نہ پیدا وہو اس پر سلیری آپ کس Cause سلی سے سلیری سوال کے ہیں آپ کس اور اکلا فوچا کس اور ایک دھائی کر آؤ یہ تو میں سے ہی آدمی کا پتا چلتا ہے کس Cherال化 شاو سےódسو itation میں بات یہ ہے پہلی تاریخ فتح اور اب وسیم رزوی کے اس بیان سے ایک الگ بحث چڑھ گئی ہے میں عابد صاحب اب آپ کے پاس آؤں کیونکہ کنسلوشن چاہوں گے لیکن عجائے گوتم جی کے پاس آؤں گی بہت دیر سے آپ کچھ کہنا چاہے ہیں دیکھیں میں اس بات کو بڑے سادران شبدوں میں کہوں گا عابد صاحب سے کہ آپ کو تو ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقی ہے کہ داڑی رکھو اور موچھ نہ رکھو یہ ایمان تو بالکل بھی نہیں ہے اور ایس وارس کنسنٹیو کیوٹی فکیشن ایم ریالی آؤٹو افادی بھیک آسسنوشن بھی نہیں ہے یہ بہت دیکھیں ویڈوٹی فکیشن یہ بہت دیوار چاہی رکھو اور پاکستان سیدھی سی بات یہ ہے آپ ان کاموں کو کریے جس سے آپ اس دیش کا حصہ لگے آپ اس دیش کی سوسائیٹی سے ملے آپ کی سنسکریتی یہاں کی سنسکریتی سے ملے نہ کھ ہون تعلیم والا جو حصاب تھا کہ گھر سے عورتیں نکلیں گے بینہ برکے گے تو اتنے کوڑے موچھ کوئی انسان مل گیا جو داڑی رکھے اور موچھ نہ رکھے اس کے لیے اتنے کوڑے یہ سب اس مانسکتہ کو درشات ہے یہ اس مانسکتہ کو درشات ہے میں نے کہا تو مجھے بتا دیجئے وہ کون مسلمان تھے جو کسٹی ٹوپی پہنتے تھے داڑی ٹوپی انہوں نے کبھی گول ٹوپی تو نہیں پہنی وہ کونسے مسلمان تھے اور آپ کونسے مسلمان تھے وہ کونسا اسلام فالو کرتے تھے وہ کونسے چیڑے کرتے تھے جو آپ نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں سوچ کا فرق ہے وہ اکھے دھارہ میں آئیے اکھے دھارہ میں آئیے نہیں نہیں آپ بتائیے آپ چھپ کیوں ہیں آبے سواج اتھکو نحمان جا صاحب سے پوچھا تو وہ اٹھ کے چلے گئے آپ ہے کہ جواب نہیں دینا چاہتے کبھی بھی اللہ کے رسول نے کبھی بھی اللہ کے رسول نے موچھے نہیں مرنائی ڈاڑی رکھی موچھے بھی رکھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یہ کونسے کتاب میں نے کہا ہے یہ پاکستان کی محبت ہے کیا کتاب کا حوالہ دیجئے کس کتاب کی حدیث ہے کس راوی کی حدیث ہے بتائیے کتاب کیا ہم آپ کے کہاں رکھا رسول نے رسول نے کب رکھا کہاں سے پتا لگا آپ کو کہ نہیں رکھا کہاں سے پتا لگا آپ کو کہ نہیں مرنائی آپ بتائیے آپ کو کہا جو بتا چلا حدیث سے بتا چلا سیرت سے بتا چلا عبدالوحاب نے دو سو سال پہلے بتایا آپ کو کہ رسول نے موچھے نہیں رکھی آپ نے امان لیا تو آپ کا جو اسلام ہے وہ عبدالوحاب نجوی سے چلا ہے آپ کا اسلام عبدالوحاب نجوی سے شروع ہوتا ہے میرا اسلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آیا ہے اور اگر آپ اس وقت ہوتے ہیں مجھے بریک لینا پڑے گا مجھے بریک لینا پڑے گا بہت بہت شکریہ سر بتانا تو پڑے گا میں سوشل میڈیا کے لیے ہمارا سوال تھا کیا بینا موچ اور ڈمی ڈاڑی رکھنے والے مسلمان اسے دنیا ڈرتی ہے 58% لوگوں نے کہا ہے ہاں ایسا ہے 37% لوگوں کے کہنا ہے نہیں 5% ایسے بھی لوگ ہیں جو بتانے ہی زکتے تمام مہمانوں کا شکریہ شکریہ بالحال موسیقی 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 موسیقی